جیسے کہتے ہیں کہ دس دس میلیون ہیکتر آٹھ میلین ہیکتر تو آج ہم نے یہ بات کرنی ہے انہوں نے یہ پیرای میٹریں انہیںیں تاک کرکٹرزٹی کرپے Fernando پیرای میٹرز رسول سالت فیکٹر سائل تو اس کو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کون کون سی کلاسیفکیشن یوز کی گئی تو نارملی جو سالٹ فیکٹر سائلز کی کلاسیفکیشن ہے یو آلڈی نو کہ اس کے لیے ہم پی ایچ دیکھتے ہیں ای سی دیکھتے ہیں جب ٹوٹن سالبل سالز دیکھتے ہیں یا پھر میں نے آپ کو بتایا تھا سوڈیم ایڈزارپشن ریشو اور یا پھر ایکسچینجیبل سوڈیم پرسنٹیج تو جو چار پانچ پیرامیٹرز ہیں جو انٹرنیشنلی جو لوگ جو ہیں وہ میئر کرتے ہیں جس کی بیسنس پر ہم کہتے ہیں کہ یہ سوائل جو ہے سلائن ہے سلائن سوڈک ہے جو سوڈک ہے لیکن آج کے لیکچر سے آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا میں مثلا کچھ ایسے ملک ہیں جہاں سوڈی سٹی کا ایشو ہی نہیں ہے اسی طرح سے کچھ ایسے ایسے کنٹری ہو سکتے ہیں جہاں جو ہے وہ سلائن سائل نہ ہو تو یہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹائپ آف سوائلز ٹائپ آف ریجن کنٹری کہ کس ملک میں کس قسم کا پرولم ہے اور اس پرولم کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے کلاسیفکیشن سسٹم بھی بنائے ہوئے تو چلیں آج ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیل یہ یہ یو ایس ڈی ای سسٹم یونائٹس سٹیس ڈیپارٹمنٹ آف ایگری کلچر سسٹم یہ ہم نے آلڈی اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے کہ ای سی جو ہے سلائن اس وقت کہیں گے جب ای سی چار سے زیادہ ڈیسی سیمن پر میٹر ہوگی ای ای اس پی لیس نن 15 ایس ای آر لیس نن 13.2 اور پی ایچ ایٹ پنٹ فائل لیس نن ایٹ پنٹ فائل سوڈک اس وقت ہوگی جب ای سی کام ہوگی اور ای ای ایس پی ای ای آر پی ای چ یہ پیرامیٹر زیادہ ہوں گے سلائن سوٹ ایک سال اس وقت تو ہوگی جب ایسی بھی زیادہ ہوگی اور دوسرے پیرامیٹر بھی یہ کرٹیکل لیمٹ سے زیادہ ہوگی تو یہ زیادہ تھا انٹرنیشنلی جو ہے وہ لوگ یو ایس لینٹی لیبارٹی سٹاف کی جی کلاسیفگیشن جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا ہویا ہے لوگوں نے جا اس کو فالو کرتے ہیں اچھا یہ میں نے بتانا تھا کہ یہ ایک سمجھیں کہ گائیڈ لائن ہے یہ ہنڈر پرسنٹ یہ صحیح نہیں ہوتا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ایسی ہوگا بھرل پھر بھی میں آپ کو کہوں گا کہ یہ یو ایس لینٹی لیبارٹی سٹاف کا جو جو گائیڈ لائن جو ہیں کرٹیکل لیول جو ہیں یا پیرامیٹر جو ہیں موسیلی دوسرے سسٹمز والے لوگ بھی انہی کو فالو کرتے ہیں تو آپ بعد میں مجھ سے کہیں گے جی اتنے چیزوں کو یاد کرنا کیسے مشکل ہے تو میں آپ کو بتا دوں جی اس کو آپ ذہن میں رکھیں یو ایس لینٹی لیبارٹی سٹاف کو باقی پھر میں آپ کو جو سگنیفکنٹ پوائنٹ ہوگا کہ پاکستان کی سسٹم میں کیا فرق ہے انڈیا کی سسٹم میں کیا فرق ہے اسٹریلین سسٹم میں کیا فرق ہے تو میں وہ پوائنٹ آگے جا کر جو ہے نا وہ ہائیلائٹ کر دوں گا باقی آپ ذہن میں کنسنٹریٹ کریں یہی جو ایسی ایس پی ایس ای آر پی ایچ لیول جو ہیں سلائن سوڈک اور سلائن سوڈک سال کے لیے اوکے ہلو ہاں بیٹا سمجھ رہے ہیں میری بات جی سر تو اس اس سسٹم کو ذہن میں فوکس کریں باقی آپ کے خود بخطی میں آپ کو تھوڑا سا ہائیلائٹ کرتا جاؤں گا کہ یہ سسٹم جو ہے یہ باقی بلکل ویسے ہی ہے لیکن اس میں یہ اڈیشنل پوائنٹ ہے تو میرا طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے کہ میں پوچھوں گا کہ وہ کونسی خوبی ہے وہ کونسی ایسی چیز ہے جو سال سروے آف پاکستان نے ایڈ کی ہے یہ یو ایس لنٹری لیبارٹری سٹاف والے پیرامیٹرز میں کہ جو جس کی امپارٹنس ہے جو سگنیفکینس ہے تو بھر جنہیں دیکھتے ہیں تو یہ یہ سوویت سوشلس ریپبلک یونین سسٹم جو ہے انہوں نے سوائلز کو کلاسیفائی کیا دو گروپوں میں سولن چاک اینڈ سولون ایڈ تو سولن چاک انہوں نے کہا کہ آن دی بیسز آف سالٹ کنٹینٹ تو یہ انہوں نے ڈرائی سائل میں دیکھا کہ ہم نے تو سالٹ میجر کی ہے پیشے ایسی کو سائل پیسٹ بنا کر اور ایکسٹریکٹ لے کر اس میں انہوں نے کیا کیا کہ سوائل میں ویٹ بیسز پر دیکھا کہ کتنے سارٹ ہیں ٹو پرسنٹ ہیں ایک پرسنٹ ہیں کتنے پرسنٹ ہیں تو اس میں بہتر جو سگنیفکنٹ فرق یہ ہے کہ وہ سولن چاک سائل کو انہوں نے ان سائلز کو کہا ہے تو یہ انہوں نے پیرامیٹر رکھ دیا سولو نیٹس سائل وہ ہیں کہ ہائی ایس پی ان دی بی ہوریزن کہ ای ہوریزن جو ٹاپ لے رہا ہے اور ٹاپ کے بھی اوپر آرگینک لے رہتی ہے اور اس کے نیچے بی ہوریزن جو ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر بی ہوریزن جو ہے اس کی ہائی ایس پی ہوگی then mainly based on the type of کلی منرلز انڈ ای ایس پی اس کی بیسز پر انہوں نے سولو نیٹس سائلز کو ڈیفائن کیا اب ہے یہ یورپین سسٹم تو انہوں نے جنیٹک پیرامیٹرز in 1968 میں انٹروڈوس کیے that is structure of بی ہوریزن in addition to تو یہ دیکھیں کہ in addition to ایس پی پی ایچ آف دی یو ایس سلنٹ تو اگر یورپین سسٹم نے کون سی ایکسرا چیز بتائی ہے structure of ہلو ہلو structure of بی ہوریزن انہوں نے اس کی addition کی اس میں جو existing system تھا جو یو ایس سلنٹی لیبارٹری سٹاف کا ٹھیک ہو گیا اچھا آگے australian system تو میری بات کو سمجھے لیں یہ australian والوں نے یہ کہا concentrate سے میری بات کو سنیں تو ایک منٹ میں آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی انہوں نے یہ کہا australia والوں نے یا انہوں نے یہ والا parameter دیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی سائل جو ہے وہ esp 15 ہوگی تو پھر ہی sodic ہوگی کوئی repeat کر سکتا ہے میری بات کو میں نے کیا بات کہی ہے وہ soil can become sodic at much before 15 to reach esp مثلا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ even چار ہی سے esp ہو جا پانچ جا چھے جا آٹھ جا دس esp اور پھر بھی soil جو ہے وہ sodic ہو سکتی ہے لیکن اس کا اس کی reason یہ ہے کہ ویسے saline soil کے لیے کونسا کونسا کتنی value ہونے چاہیے EC کی greater than 4 تو یہ ہم کہتے ہیں کہ اگر less than EC 4 ہو تو وہ normal soil ہوتی ہے لیکن یہ australia نے یہ کہا کہ اگر اگر فرض کرے سائل جو ہے اس کی EC 1 ہو تو according to australian system اس کی اس کی esp جو ہے وہ 10 ہو سکتی ہے تو فرض کریں فرض کریں کہ اگر اس کی EC 1 کی بجائے 0.5 رہ جاتی ہے یہ soil کی تو وہ soil جو normal تھی وہ sodic ہو جائے گی حالانکہ اب اس کی esp ابھی اس کی 10 ہے تو sodic کو classify کرنے کے لئے esp کتنی ہونے چاہیے کیوں بھی 15 تو لیکن 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 جب EC ایک سے کم ہو کر 0.5 ڈیسی سیمن پر میٹر بن گئی ہے تو ایک soil جو ہے وہ even at esp 10 پر بھی sodic ہو سکتی ہے اب سمجھ گئے میری بات کیوں بھی تو یہ انہوں نے اسٹریلیا والوں نے یہ سسٹم بتایا کہ وہ وہ ایک کوئی clear cut esp 15 ہونا ضرور ہی نہیں ہے یہ depend کرتا ہے اگر اگر فرز کریں کہ EC بہت زیادہ کم ہو جائے تو پھر even esp 8 ESP 10 ESP 6 پر بھی ایک سائل جو ہے اس میں significant point یہی تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے آگے ف او سسٹم یونیسکو سسٹم تو انہوں نے بھی solon چاک سائلز کو کہا کہ اگر EC چار سے زیادہ ہو ویدن 25 سینٹی میٹر آف سرفیس سائل اور سولو نیٹ سائل انہوں نے کہا کہ نیٹ ریک بھی ہوریزن کہ اپر 40 سینٹی میٹر آف ویچ ESP مور دن 15 یا انہوں نے کہا کہ آر ایکس چینجیبر سوڈیم پلس منیزیم مور پینٹ ٹو ویدن دی 40 سینٹی میٹر آف ہوریزن تو انہوں نے یہ ایک پوائنٹ جو ہے وہ ایڈیشنل کہا ہے آگے ہیں انڈین سسٹم تو یہ انڈین سسٹم میں میں اوستن بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ سسٹم بھی بلکل وہی یہ ہے یو یو سلنٹی لیب سٹاف نے دیا ہے لیکن انہوں نے کیا کہا کہ سوڈک سائل جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں کیس پی ایچ پر کیوں بھی ہلو اسلام علیکم سر یہ اس بات ہوئی کلاس کے اندر کوئی سٹوڈنٹ ابھی اللہ نہیں کہتے وہ کیوں نہیں ہو رہے بھی ابھی میں دیکھتا ہوں اچھا ہے چلی اچھا کیا میں منمائز کیا ہوا تھا تو وہ مجھے نظر نہیں آیا چلیں یہ میں نے سوڈک سائل بننے کے لیے ہم کس پر کہتے ہیں کہ سوڈک سائل بنتی ہیں گریٹر دین ایٹ پونٹ فائی گریٹر دین ایٹ پونٹ ایٹ پونٹ فائی ایٹ پونٹ فائی لیکن انڈیا والوں نے کیوں یہ ایٹ پونٹ ٹو پر بھی سوڈک سائل بن سکتی ہیں کیوں بھی اچھا اس میں یہ سوڈک سائل میں ایک بڑا لٹیل میں آپ کو بتایا تھا کہ سوڈک سائل اس وقت بننا شروع ہوتی ہیں جب کیلسیم اور منیزیم کے سارٹ پریسیپلیٹ کرنا شروع تو سوڈک سائل پہلے لیکچر میں پہلے لیکچر میں میں نے آپ کو اس کا فینامینا بتایا تھا کہ جب سیمی ایرر ٹائپ آف کلائیمیٹ میں جب سارٹ کی کنسٹریشن زیادہ ہو جاتی ہے تو سب سے پہلا کون سا سارٹ ہے جو پریسیپلیٹ کرتا ہے کون سارٹ سب سے پریسیپلیٹ کرتا یہ میرا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آگی اگر میں کہہ تا ہوں کہ وہ انڈیا والوں نے یہ کہا کہ وہ کلسیم کاربونیٹ جو سب سے پہلے پریسیپلیٹ کرتا ہے وہ پی ایچ پوائنٹ فائیو کی بجائے کون سی پی ایچ پر پریسیپلیٹ کرنا شروع کر جاتا ہے ایٹ پوائنٹ ویڈ 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 اور کس کو سمجھ ہے میرے اس پوائنٹ کی کہ انڈیا 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 سیسٹم یہ کہتا ہے کہ وہ جو سوڈک سائل بننے کے لیے سوڈک سائل سوڈکیشن کا پراسس سٹارٹ ہوتا ہے کہ جس پر کلسیم کاربونیٹ پریسپٹیٹ کرنا شروع کر جاتا ہے وہ پریسپٹیٹ کرنا شروع کر جاتا ہے پی ایچ ایٹ پوائنٹ او ایٹ پوائنٹ فائی تو وہ کہتے ہیں کہ ایٹ پوائنٹ فائی کا انتظار نہ کریں یہ پی ایچ ایٹ پوائنٹ ٹو پر ہی سوڈک بننا شروع جاتی ہیں اب میری بات کی سمجھ آگی بیٹ آگی میں یہ بتائیں کوئی بتا سکتا کہ باقی یہ سارا وہی یویس لیب سٹاف والا سسٹم ہے لیکن یہ سگنیف سگنیف پوائنٹ کاؤنٹ سے جو انڈیا والوں نے ایڈ کیا شاب کریں کریں اتنا ٹائم نہ لگائیں بیچ میں سر ریپیٹ کر دو ایڈ پوائنٹ ٹو پی ایچ پہ جو ہے وہ سار سے کمولیٹ ہو جاتے ہیں نہیں سار کمولیٹ کی بات نہ کریں اس میں کہیں کہ کیلسیم کاربونیٹ جو ہے وہ پریسپلیٹ کرنا شروع کر جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ایڈ پی ایچ ایٹ پوائنٹ ٹو جب سار پریسپلیٹ کرنا شروع کر جاتے ہیں تو جب کیلسیم کاربونیٹ پریسپلیٹ کرنا شروع کر جاتا ہے تو کیلسیم مگنیزیم پریسپلیٹ کرتے ہیں تو سوڈیم کا پرپورشن سلیوشن میں بڑھ جاتا ہے اور سلیوشن میں سوڈیم جب پرپورشن بڑھ جاتا ہے تو اچیو اکیلیبریم سوائل میں وہ جو سلیوشن میں سوڈیم بڑھ جاتا ہے وہ موو کرتا ہے تو اس طرح سے سوڈیم پرسنٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو انہوں نے انڈیا والوں نے یہ کہا کہ یہ سسٹم یہ پراسس سٹارٹ ہو جاتا ہے پی ایٹ ایٹ پائنٹ ٹو پر ہی تو اس لیے انہوں نے یہ کرٹیکل لیول جو پی ایٹ پائنٹ فائی کی بڑھ ایٹ پائنٹ ٹو جو ہے وہ دیا اپنے سسٹم میں آگے چلیں جی سر چلیں یہ پاکستان سسٹم بھی یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یاد کرنے کے لیے وہ وہ سوائل سروے اور پاکستان والوں نے بڑی منت کی یہ سوائل سروے اور پاکستان والوں نے سسٹم دیا یہ بہت کمپری ہنسل سسٹم ہے اور میں سلیوٹ کرتا ہوں اس زمانے کے سائنٹس کو پاکستانی سائنٹس کو سوائل سائنٹس کو جنہوں نے پورے پاکستان میلز میدانی علاقوں میں پہاڑی علاقوں میں بڑے بڑے آپ جو کہلیں کہ ہمارے انچے انچے پہاڑ ہیں تو یہ پورے انہوں نے پاکستان کا سروے کیا اور میپنگ کی اور وہ میپ ابھی تک ہماری آرمی یوز کر رہی ہے نوڈوڈ کے آج کل انہوں نے میپ کو ڈیجیٹال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بڑا پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ بڑا ہی کمپریانسل ہے اس میں جو یو ایس لینٹی لیب سٹاف والوں نے لیمنٹس دیئے پی آچ ای سی ای سی ای آر ای ای س بی کے اس میں اس کے علاوہ سم فیزیکل پیرامیٹر شامل شامل کی گئے فیزیکل میں تو آگے یہ واتر اینڈ پاور ڈیویلپمنٹ واتر اینڈ پاور واپڈا واتر اینڈ پاور ڈیویلپمنٹ ایتھارٹی واپڈا والوں کا تو انہوں نے یہ واپڈا والوں جو ہیں انہوں نے صرف ای سی کی بیسز پر سائلز کو کلاسیفائی کیا وہ یہ انجنیرنگ پروچ ہے انجنیرر لوگ ہیں اس میں واپڈا میں زیادہ تو وہ ایس ای آر جا پی ایچ جا ای ایس پی کی بات بہت کم کرتے ہیں انہوں نے جو کلاسیفائی کی چیزیں ہیں وہ جسٹ اون ڈی بیسز آف ای سی ہلو فران ہلو بیٹا آواز کوئی دو یہ یہ واپڈا والوں نے میں نے کیا بات بتائی ہے کہ انہوں نے کلاسیفکیشن کیس بیسز پر دی ہے جسٹ اونلی ون پیرامیٹر وہ کون سا ہے ای سی ای سی بیس ویری گوڑ تو ای سی تو یہ یہ ڈیریکٹور ریٹ آف لینڈ ریکلیمیشن یہ آپ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج میں نے آپ کو بتا دی تھی یہ کہ انہوں نے یہ نان ٹیکنیکل لوگ تھے نان ایکسپیرینس پرسن تھے لینڈ پٹواریز تو پٹواریوں کے کام تو پھر ایسے ہوتے ہیں نا کسی کا کچھ کر دیا کسی کا کچھ کر دیا کیوں بھی اگری کرتے ہیں اس بات پر یا لو یا سر تو انہوں نے انہوں نے یہ یہ کلاسیف کشن کی تھور کوہنا تھور پانچ سالہ تھور نو جزوی جیوستن ہم نے اس پر کافی ڈیٹیل میں بات کر لی تھی اوکی تو یہ سسٹم ہے ان کو آپ نے یاد کرنا ہے تو آج کے لیکچے کا بقیہ حیثہ جو ہے وہ سورسز اوریجن آف سارس بڑے ایزی ہیں مین سورسز سارس پرائیمری منرلز ہیں ویدرنگ راکس منرلز سیور سورسز آف سارس اس میں پیرنڈ مٹیریل مٹیریل فرم وچ آور سوائل آر فرم دی کنٹین ہر کنسنٹیشن آف سارس تو اس کی ویعہ سے سوائل جو ہیں سالٹ افیکٹیڈ ہیں ایریگیشن ویٹر تو ایریگیشن ویٹر میجر سورس فار فار دی ایریشن آف سارس وہ آگے جا کر میں آپ کو ایک اگزمپل بتاؤں گا اس سے آپ کو زیادہ کلیر ہو جائے گا فلوڈ ویسٹ تو یہ سارا شہر کا ویسٹ جو ہے ایٹ کنٹینز سارس ایٹ کنٹینز آئینز منرلز جو سارس سی وارٹ سی وارٹ سی وارٹ سورس آف سارس بہت زیادہ ہی ساری 50 55 ڈیسی سائیون پر میٹر تک اس کی سی وارٹ کی سی کتنی ہوتی ہے بھی میں آپ کو بتا ہے 50 سے 55 ہاں 50 پلاس لیکسترین اور میرین ڈیپاؤزٹ سی وارٹ کی تو 50 پلاس ہوتی ہے تو جی یوزی وارٹ کی کتنی اسی ہم کہتے ہیں کہ اس سے کم ہونی چاہیے کیوں بھی 1.5 جو ہے وہ واپڈا والے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ایک سے کم ہونی چاہیے ایک ون ڈیسی سیمن پر میٹر سے کم ہونی چاہیے اسی جو ہے فوسل سارس جو ہے وہ بھی سو کیمیکل فرٹلائزر ویس مٹریل دیز آر سو ایڈنگ سارس ان سائل تو پیرنٹ مٹریل کی میں نے آپ کو بات کر دیا ہے دیو ٹو انسیٹو منرل ویدرنگ یہ بہت سارس اس میں ایڈیگیشن واتر تو ہمارے کامن سورس ایڈیگیشن واتر جو ہے وہ کنال واتر ہے بٹ لکی لی کنال واتر ایڈیگ ایڈیگوڈ کوالیٹی واتر اس میں وہ آپ پرائیمری جا میڈل کلاسوں میں سنتے آئے ہیں لکھا ہوتا تھا کہ پاکستان کا نیری نظام دنیا کا بہترین نیری نظام میں شامل ہے ابھی میں نے جو ایک جبلہ بولا ہے اس کی سمجھ آئی آپ کو کیا کہا میں نے کیوں کہ ہلو وہ نظام اس لحاظ سے بہترین نہیں ہے کہ وہ ہمارے کھالے بہت اچھے بنے ہوئے ہیں ہماری نیرے بہت کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی نیروں کا دریوں کا پانی جو ہے وہ بہت اچھا ہے تو ہماری ہماری جو کنال ہیں ان کا ان کی جو ایسی جو ہے وہ اس سے بھی کم ہے تو اگر یہ ہماری جو رکھ برانچ کنال شہر سے گزر رہی ہے تو وہاں سے جا کر سمپل ہیں تو اس میں ایسی جو ہے تو ایٹ میس کہ ہمارے دریاؤں کا پانی جا ہے اس کی قوالٹی بہت اچھی ہے تو ابھی آگے جا کر میں بتاتا ہوں کہ یہ لکھا ہے ہمارا گراؤنڈ وارٹر جو ہے اس میں بہت زیادہ سالس ہیں تو یہ لکھا ہے کیا لکھا کیوکلی کیوکلی پڑھیں درہا اس کو میلی گرام نہیں یہ میگا گرام میگا گرام سالس پار ہیکٹیر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سالس جو ہیں ایریگیشن وارٹر میں بارہ سو پچاس میلی گرام پر لیٹر ہوں تو ایک ہیکٹیر ایریگیشن ایک ہیکٹیر کو اگر آپ وہ پانی لگائیں اور کتنا پانی لگائیں کتنی ڈیپ ایریگیشن 10 سینٹی میٹر تو اسے کتنے ٹن سالس جو ہیں وہ ایڈ ہو جائیں گے 1.2 میگا گرام یا 1.2 ٹن سالس دیکھیں huge quantity of سالس is being added up in the in the soil اگر آپ بریکش وارٹ لگائیں تو میں نے نظر آ رہی ہے آپ کو سوری یہ والی کیا لکھا ہے اس میں اگر اس کی ایسی جو ہے کتنی ہو ٹائم تھوڑا رہتا ہے جلدی سے بولتے جائیں ایسی سیمون پر میٹر تو میں نے آپ کو ایک اگزمپل کالکولیٹ کر کے دی ایسی اگر اگر ایسی ہم کہتے ہیں نا کہ ایسی تاک پانی لگایا جا سکتا ہے تو ایک ایسی والے پانی کی ٹائم کتنی ہوگی ٹین ملی گرام پر لیٹر میں کرنا ہو تو سکس ٹی فور سے ملٹی بلائی کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک وہ پانی جس کی ایک ڈیسی سیمون پر میٹر ہے اس میں ٹوٹل سالس کتنے ہیں سکس فورٹی میلی گرام پر لیٹر کتنے سالس ہیں سکس فورٹی ملٹی تو دیکھیں ایک لیٹر پانی میں سکس فورٹی میلی گرام سالس ہیں اگر ایسی کتنی ہو ون ڈیسی سائیمون پر میٹر تو ایک یہ اگرانومی والے بہتر جانتے ہیں ایک 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 ایریا کتنا ہوتا ہے ہنڈرڈ میٹر انٹو ہنڈرڈ میٹر یہ ٹھیک ہے بات یہ آپ جلدی بولتے جائے نا تو اگر اگر اس کو آپ سینٹی میٹر میں کنورٹ کرنا چاہیں تو ہنڈرڈ انٹو 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 والیوں وارٹر کتنا والیوں وارٹر کتنا آجائے گا ہنڈرڈ انٹو 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 ٹین یہ ٹین کونٹ سی چیز آگی کہا سے آگیا ہے ڈیرگیشن 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 سینٹی میٹر تو کنورٹ سینٹی میٹر کو ایمیل کہتے ہیں نا کیوں سینٹی میٹر ایک ایمیل کے برابر ہے ٹھیک ہے تو اس کو اگر ون تھوزن سے ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ کیا آجائے گا کتنے لٹر بن جائیں گے ٹین کی سکس پا جائے گی ٹین ریز پاور سکس لٹر تو ایک لٹر میں کتنے سالٹ ہم نے اوپر دیکھ سکس ملی گرام تو ٹین ریز کی پاور سکس لٹر اگر آپ واتر اپلائی کریں گے ٹین سینٹی میٹر ایرگیشن اور ایک ہفٹیر ایریا کو تو سکس فارٹی انٹو ٹین ریز پاور سکس تو یہ میں نے نیچے دو دفعہ وان تھاؤزن وان تھاؤزن سے ڈیوائیڈ کر کریں گے تو ملی گرام چینج ہو جائیں گے گرام میں اور ایک دفعہ پھر وان تھاؤزن سے تجھے اب آپ کنکلوڈ کریں کہ ٹیوول کا پانی جس کی ایسی ون ڈیسی سائیمن پار میٹر ہے اور جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فٹ ایف آر ایرگیشن اس کے بابیود اس قسم کا پانی لگانے سے ایک ہیپٹر کو اگر آپ اس قسم کا پانی لگائیں اور